خبر شامل کرتے ہیں لاہر سے ڈاکٹر شاہد استقلال کے سرپورٹ میں سبائی وزیر زرادہ اسم تنمیر کی ذریعہ صدارت پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بوٹ کا پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ بوٹ کے کمیٹی روم میں اجلاس سی ای او پارپا ڈاکٹر آبت محمود کی بوٹ کے تنظیمی دھانچے وارکنگ بسنس موڈل اور اہداف کے حصول کے بارے میں تفصیلی بریفنگ ذرائی تحقیق کے نظام میں خامیوں کو دور کر کے اسے نتیج جا قیس بنایا جائے گا سبائی وزیر زرادہ اسم تنمیر پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بوٹ کی خالی آسامیوں پر میرٹ پر باستراہیت افراد پھرتی کیے جائیں ذرائی تحقیق کے حوالے سے دنیا میں رائچ موڈل اپنائے جائیں ذرائی تحقیق کے پروجیکٹ مکمل کرنے والے سائنستانوں اور ٹکنالوجی فراہم کرنے والوں کی بھرپور حوصلہ افسائی کی جائے ذرائی سائنستانوں کی آزادی سے تحقیق کا کام آگے بڑھانے کے مواقع دیں گے ذرائی تحقیق کے حوالے سے ریگولیٹری فریم ورک بھی بڑھانا ہوگا پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بوٹ 940 ملین روپے کے 40 تحقیق کے منصوبوں کی پہلے ہی منظوری دے چکا ہے یونیورسٹیاں ذرائی تحقیق کے دارے مربوط انداز میں ذرائی تحقیق کے عمل کو آگے بڑھائیں پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بوٹ 2300 ملین روپے کے ذرائی تحقیق کے منصوبے مکمل کٹ چکا ہے جبکہ اسیکیٹری لائیسٹاک مصدود انور ڈاکٹر سعیت احمد سینئر ریسرچ آفسر محکمہ جنگلات خالد محمود خوکر ترقی پسند کاشتکار وائس چانسلر ایمنیس یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان ڈاکٹر آصف علی کی اجلاس میں شرکت رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من چگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں دل کا مرض ہو یا دماغ کا ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید تریم آپریشن ٹھییٹر فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماہ اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہتاشت میں رکھا جاتا ہے یہاں ہر طرح کے لیپ ڈیسٹ، ایکس ری، سی ٹی سکین اور ایم آر آئی کوالیفائید سٹاف کی زیرے نگرانی کیے جاتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت حدمت خلق میں مسروف عمل ہیں رابیہ ویلفیہ ہسپتائر مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کے ایر نمبر پر کال کریں